دوستو محبت دنے کا سب سے حسین احساس محبت انسان کے باوجود کا موجب محبت انسان کی تکمیل کی خوگر کہلائی جاتی ہے یہی محبت کسی رشتے کی محتاج نہیں ہوتی مگر یہ محبت جب کسی رشتے میں بند جائے تو پھر اس کی طاقت موت کے فرشتے کے سامنے بھی تن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے محبوب کا ہاتھ تھام کر لڑ جاتی ہے اس تنہا نہیں جانے دیتی اس کا ہاتھ تھام کر موت کو بھی گلے لگا لیتی ہے ایسے ہی کچھ جوڑے ایک مثال بن گیا جب انہوں نے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ہی اس دنیا کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا دونوں پیار کرنے والے کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ عالم بالام میں بھی ہمیشیگی کا ساتھ دے ڈالا ایسے ہی کچھ مثالوں کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے دوستو گورڈن اور نارما میگر سال انیس سو انتالیس میں یہ جوڑا صرف بارہ گھنٹے کی منگنی کے بعد ہی شادی کے بندن میں بند گیا ستر دہائیوں تک ایک ساتھ رہنے کے سبب ان کی محبت کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا اور انہوں نے اس زندگی کے نرم گرم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ان کی محبت کی نشانی کے طور پر اللہ نے ان کو دو بچوں سے بھی نوازا ایک دن ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے دونوں ایک حادثے کا شکار ہوئے اور بری طرح زخمی ہو گئے مگر انہیں اپنے زخموں سے زیادہ ایک دوسرے کی فکر بے چین کیے دے رہی تھی یہاں تک کہ ہاسپیٹر کی انتظامیہ کا مجبورا انہیں ایک ہی کمرے میں رکھنا پڑا یہاں تک کہ گورڈن کے سانسوں کی دوڑ توٹ گئی تھی مگر ڈاکٹر اس وقت حیران رہ گئے کہ سانسے بند ہونے کے باوجود گورڈن کا دل اس وقت تک زندہ رہا جبکہ نارمہ اگر کی دھڑکنوں نے بھی اس کا ساتھ ایک گھنٹے بعد ہی چھوڑ دیا نارمہ کے مرد ہی گورڈن کا دل بھی ساکت ہو گیا اور اس طرح ان دونوں نے ساتھ جینے کا ساتھ ساتھ مننے کا وعدہ بھی نبار ڈالا ٹام اور نوانی شرلے ایڈوینچر کے شوکیر ٹام نوانی سے ایک ڈرگ اسٹور میں پہلی بار ملا جہاں پہلی نظر میں دل ہار بیٹھا اور فلوریڈا میں نامی کے سامنے محبت کا ہاتھ پھیلا بیٹھا جس نے اس کا ہاتھ ایسا تھاما کہ پنتالیس سال تک ٹام کے ساتھ اس کے ایڈوینچر اور پیرا گلانڈنگ کے شوک میں ہم سفر بن بیٹھی اس دوران ان کے چار بچے بھی ہوئے ایک دن جب ٹام دل کی تکلیف میں مبتلا ہوا تو نوانی اس کے ساتھ نہ تھی مگر ٹام کی بیماری کی خبر سنتے ہی ان کو دیکھنے کے لیے ہسپتال روانہ ہو گئی مگر راستے میں ہونے والے حادثے کی سبب ٹائم کے مرنے کے پندرہ منٹ بعد ہی ان حالات میں زندگی ہار بیٹھی کہ وہ اس بات سے ناواقع تھی کہ ٹام اب اس دنیا میں نہیں رہے ایڈ اور فلورین ہیل نیو یار کی رہائش فلورین ایک خطناک حادثے کی سبب اپنی پہلے شوہر کی موت کا صدمہ بردارت کرنے کے ساتھ ساتھ محتاج ہو چکی تھی ڈاکٹر کے مطابق حادثے کے سبب وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی تھی مگر انیس سو بانوے میں ایک تقریب میں جب ایڈ فلورین سے ملے تو انہوں نے ان کو اس زندگی کی سفر میں انہیں اپنی گود میں اٹھا کر زندگی بھر ساتھ چلنے کی پیش کش کر دی جس کو فلورین ٹھکرا نہ سکا اور ایڈ کا ہاتھ تھام لیا پچپن سال کے ساتھ کے بعد جب ایڈ کو پتا چلا کہ اس کے گردین کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے اپنی اس بیماری کا سامنے بھی ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے ہر پر فلورین کا سادیا مگر بدقسمتی سے ٹانگ پر لگنے والی ایک چوٹ نے انہیں بستر تک محدود کر دیا اسی دوران فلورین بھی ایڈ سے 35 مل دور دل کی بیماری کے باعث بستر سے لگ گئی مگر ایڈ نے اس موقع پر بھی فلورین کو تنہا نہیں چھوڑا اور ڈاکٹر سے زد کر کے انتہائی دشواری کے ساتھ سفر کر کے فلورین کا ہسپتال میں آگے اور ڈاکٹروں نے دونوں کو ایک ہی کمرے میں شفٹ کر دیا جہاں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ فلورین کے مرنے کے 36 گھنٹے بعد ہی ایڈ نے اپنی اس دنیا سے مو مور لیا اور 60 سال کے اس ساتھ کو عمر کر دیا فرینک اور ایلینہ نور ترنر دوسری جنگ کے خاتمے کے بعد ایک گارڈی کی خریداری کے دوران فرینک پہلی بار ایلینہ نور سے ملے اور ان کو دیکھتے ہی شادی کا فیصلہ کر لیا ساتھ سال تک ساتھ رہنے والے اس جوڑے کے دو بچے بھی ہوئے جو ان کی محبت کو مزید بڑھانے کا سبب بنے مگر بدقسمتی سے فلورین ڈومینشیا نامی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کے سبب ان کے گھر والوں کو ان کو نرسنگ ہوم شفٹ کرنا پڑا جہاں پر فرینک ان کو دیکھ بال کے لئے روانہ جاتے رہے یہاں تک کہ کچھ مہینے بعد فرینک بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مستقل طور پر ایلیا کے ساتھ ہی شفٹ ہو گئے جہاں دونوں پیار کرنے والے کو ایک ہی وقت میں دورہ پڑا اور ایلیا نور موت کو گلے لگا کر بیٹھ گئی فرینک بھی ایلیا کی موت کے بعد چند گھنٹے ہی زندہ رہ سکے اور ایلیا کے ساتھ ہی مر گئے جیمز اور مارجی لینڈیس سال انیس سو چھتالی میں یہ جوڑا ایک دوسرے سے ایک ڈانس پارٹی میں ملے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور فوری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا اور شادی کے بعد پل کے لئے روانہ ہوئے مارجی کا ہاتھ تھام کر انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے ہم نے بہت سال ایک ساتھ گزارے اب حقیقی زندگی میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے موت کو گلے لگا لیا امو مارجی نے جیمز کی خواہش کا پاس اس طرح کیا کہ ان کے مرنے کے چند گھنٹے بعد ہی دل کے دورے کی سبب زندگی کے ساتھ چھوڑ دیا تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو پسند رہی ہوگی اگر میری ویڈیو کو پسند رہی ہوگی اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیں کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہا تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی